بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑی بوٹی پہچان دیکھنے والوں کو خوش آمدید آج میں آپ کو جس بوٹی کے پہچان کرونا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھنے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سہرہ میں کیکٹس اگے ہوتے ہیں جس پر کانٹے ہوتے ہیں جس کو تھوہر بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کو اسی طرح کے بالکل نظر آئے گی لیکن یہ نہ تو کیکٹس ہے اور نہ ہی تھوہر یہ ساف پانی کے چشموں پر خصوصاً نہر کے کنارے پر اور جو نہر سے کھالیں وغیرہ نکالی آتے ہیں اس کے کنارے پر یہ اکتی ہے یہ جیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہ اس کو تھوڑا سا اکھارنے سے یہ اس کے اندر سے بالکل چھوٹے سے رائی سے بھی چھوٹے تو ہمیں رہان سے بھی چھوٹے اس میں سے بیجی نکلتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے سے شاکلر کے تو یہ ہے دوستو سمندر سوک جس کی پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا کر اسی چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں جو کہ بالکل تازہ حالت میں تھی اور اس وقت اس پر پتے جو ہے وہ لگنے شروع ہو گئے تھے لیکن اس وقت جو ہے اس کے جو تخم ہے یعنی کہ جو بطور دعا استعمال کر رہتے ہیں بیجیس کے وہ مکمل تیار ہو چکے ہیں یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساف پانی کا جو گزر ہے تو یہ اسی پانی کی جگہ پر یہ اگی ہے میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے استاد محطر بھی ساتھ ہیں جو کہ مزید بوٹیوں کی تلاش میں ہیں تو مجھے یہ بوٹی نظر آگی تو میں نے آپ دوستوں کے لیے اس کو بتانا مناسب سمجھا تو یہ ہے دوستو سمندر سوک جو کہ میدانی علاقوں میں بکستت ملتی ہے ساف پانی والی جگہ پر اگر اس کی بات کی جائے فائدے کی تو اس کے فائدے بے شمار فائدے ہیں کیونکہ یہ ساف پانی پر اکتی ہے تو مزاج کے لحاظ سے بات کی جائے تو اس کا مزاج جو ہے سرد خوشک ہے یعنی کہ یہ تھنڈی بوٹی ہے اور اس کا جو فائدہ ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میرے استاد محطر ایک بوٹی لے کر آئے ہیں تو ابھی میرے استاد محطر اس کو آپ کو اس کے جو اندر سے تخم نکلتے ہیں وہ بھی نکال کر دکھائیں گے تو اگر اس کے فائدے کی بات کی جائے تو یہ صورت اندال میں بہت مفید ہے اس کو جیسے ہی آپ موہ میں رکھیں گے تو یہ تہمیرے ہن کی طرح موہ میں پھول جائے گی اس کو اگر پانی میں ڈالیں تو یہ پانی کو بہت جلد ابزاب کر کے یہ پھول جاتی ہے اور اس کو باہر جو ہے وہ مغلص کی طرح یہ ہو جاتی ہے تو یہ مادہ منویہ کو گاڑا بھی کرتی ہے مادہ منویہ کی پدائش کو بڑھاتی بھی ہے اور یہ صورت اندال کو بھی روکتی ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے ساتھ محترم نے اس کے اندر سے بیج وہ نکال لی ہے اب یہ میں بتائیں گے کہ آپ اس کو کیسے کھا سکتے ہیں اس کی مقدار خوراک آدھا گرام سے ایک گرام تک ہے آپ نہار موہ یا کھانے کے بعد اس کو صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کسی قسم کا بھی کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں لیکن یہ گرم مزاج والوں کے لئے سونا ہے گرم مزاج والے اس کو بہ خوبی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو پہلے سے ہی تھنڈے مزاج کے ہمیں لوگ ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں تو میں بات کر رہا تھا یہ گرم مزاج والوں کے لئے بہت ہی کمال کی چیز ہے اور جو تھنڈے مزاج کے لوگ ہیں وہ اس کو قطعا استعمال نہ کریں یہ کابض بھی ہے یہ کبض کو بھی پیدا کرتی ہے یعنی کہ جس کو گرمی کی وجہ سے پیچس بگارہ لگے ہوں تو یہ اس کے لئے بھی بہت مفید ہے صورت اندار کو ختم کرتی ہے مادہ تولید کو بڑھاتی ہے اور مادہ تولید کو گڑا کرتی ہے یہ بوٹی اس کے جو بیج ہیں وہ ہی زیادہ تار استعمال کی جاتے ہیں اور مختلف عدویات عدویات میں مرکب یا مفرد طور پر بھی استعمال کی جاتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو بہ آسانی سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہ آسانی اس کو آپ توڑ سکتے ہیں اور اس کے اندر سے جو ہے بیج بھی بہ آسانی نکال سکتے ہیں بزار سے بھی عام مل جاتی ہے لیکن جو ہے تازہ بوٹی ہے اس کی کیا ہی بات ہے یہ عمومان ماہ اپریل اور مئی کے دنوں میں تیار ہو جاتی ہے آپ اس کو اسی موسم میں تلاش کر کے مطور دعا استعمال کریں یہ میدانی لاکھوں میں صاف پانی کے جو چشمیں ہیں صاف پانی کے جو گزرگاہ ہے وہاں پر یہ بکسرت ملتی ہے تو آپ اس کو بہ آسانی تلاش کر سکتے ہیں اس کی پہچان میں آپ کو کروا چکا ہوں اس کے علاوہ اس کی جو تازہ کی پہچانہ جب اس کے اوپر پتے اگرہ لگے تھے تو تب بھی میں اس کی ویڈیو بنا کر دکھا چکا ہوں اور اس کے ساتھ ہمیں جو اندرانی بوٹی ہے وہ بھی مل گئی ہے جس کی بھی میں پہلے ایک ویڈیو بنا کر اپنے جڑی بوٹی بہچان چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں یہ بھی ہمیں یہاں پر کافی زیادہ تازہ میں مل گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پہچان جو ہے وہ میں آپ کو مزید کروا دیتا ہوں اس کے اوپر بلکل چھوٹے چھوٹے سے جو ہے پھول جامنی کلر کے بلکل چھوٹے چھوٹے سے پھول لگتے ہیں یہ بھی مفروش بوٹی ہے کوشش کریں اس طرح کی جو بوٹیاں آپ کو مل جائیں تو آپ اس کو جڑ سمیت نہ زمین سے اکاڑیں بلکہ آپ اوپر سے کٹ لیں تاکہ یہ مزید جو ہے اپنی پیداوار کو بڑھائے کر آپ اس کو جڑ سمیت نکال لیں گے تو اس طرح کی جو بوٹیاں وہ ناپید ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو جڑ سمیت نہ اکاڑیں یہ دیکھیں یہ ہم پر کافی زیادہ تزاد میں ہے جو اندرانی بوٹی ہے اس کے اوپر جاملی چھوٹے چھوٹے سے پھول ہوتے ہیں اور یہ اسی موسم میں بکسرت ملتی ہے یعنی ماہ اپریل اور مائی کے دنوں میں جب گرمی کا زور ہوگا تو یہ جو بوٹیاں یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں تو یہ تھی دوستو میری آج کی چھوٹی سی کاوش اور اس کے ساتھ یہ چھوٹے سے پھول والی ایک اور بوٹی ہے یہ بھی ساف پانی والی جگہ اوپر بکسرت ملتی ہے تو آپ دوستو سے گزارش آئے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے حکمہ حضرات کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی جو تازہ بوٹیاں ہیں ان کی پہچان بہ آسانی کر سکیں